السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبابہ طالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جیکے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کی درسی نظام میں نساب میں شامل دوسری نظم جس کا نام ہے رام چندر جی اپنی ماں سے جو ہے رخصت لیتے ہوئے اس ویڈیو کے اندر ہم اس نظم کی تشریح کریں گے اور ہر بند کا آسان میننگ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو پیارے بچوں چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے محصول ہو تو پیارے بچوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کی پلیلسٹ میں جا کر اب اپنی کلاس کے ابھی تک کے اپلوڈڈ سارے ویڈیوز جو ہیں وہ مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں کلاس ٹینٹ میں صرف ابھی دو یا تین ٹاپکس اور بچے ہیں تو وہ آنے والے ایک دو دن میں آپ تک پہنچ جائیں گے تو آپ چینل کی پلیلسٹ میں جا کر اس کو بہ آسانی سارے لیسنز کو ایکسس کر سکتے ہیں تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں نظم کا جو پہلا بند ہے وہ کچھ یوں ہے کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ نور نظر پہ دیدہ خسرت کی کی نگاہ جمبش ہوئی لبوں کو بری آخ اکسرد آخ اکسرد آخ لی گوشہ خائے چشم سے اشکون رخ کی راہ رخ کی راہ چہرے کا رنگ خالتے دل کھولنے لگا ہر موے تن زبان کی طرح بھولنے لگا اس کے الفاظ میننگ جو ہے نور نظر سے مراد بیٹا ہوتا ہے دید سے مراد ہوتا ہے نظر حسرت ہوتا ہے ارمان گوشہ ہائے چشم آنکھ کے کونے کو بھی کہا جاتا ہے اشک ہوتے ہیں آنسو جمبش ہوتی ہے حرکت جب ہم بات کچھ کر رہے ہوں ہونٹ ہل رہے ہوں لیکن آواز اگلے کو نہیں آتی ہے لب سے مراد ہوتا ہے ہونٹ یہ اس کے جو ہیں ڈیفیکلٹ میننگز ہیں چلیے تو اب ہم اس کی تشریح کی اور جاتے ہیں یہ نظم کا پہلا بند جو ہے چک بست کی خوبصورت نظم رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے سے نکالا گیا ہے اس بند میں چک بست شریح رام چندر جی کے بنباس جانے کی تیاری کرتا ہے اور ماں پر کیا کیفیت بیٹتی ہے اس وقت میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہتے ہیں کہ ناجانے رام جی کی ماں کس حال میں کھوئی ہوئی تھی اس نے اپنی حسرت بری نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف نظر دوڑائی اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اپنے ہونٹوں کو خرکت دی کر ایک سرد آہ بری اور دو آنکھوں سے آنسوں کی چھڑی جاری ہو گئی چہرے سے ہی ماں کی دل کی حالت بیان ہوتی تھی اور جس کا ہر رنگ جو تھا اور ہر انگ جو تھا وہ بال ماں کی پریشانی کا حیل جو تھا وہ بیان کرتا تھا دوسرا بند کشوں ہے آخر اسیریاس کا کفل دہن کھلا وحتہ دہان زہم کے بابے سخن کھلا ایک دفتر مظالم چرخے کہن کھلا افسانہ شدائد رنجو سخن کھلا درد دل غریب جو صرف بیان ہوا خون جگر کا رنگ سخن سے آیا ہوا اس کے کچھ جو ورڈ میننگز ہیں ڈیفیکلٹ وہ ہمارے لڑے لکھ چکے ہیں اسیر یعنی کی قیدی یاس ہوتا ہے مایوسی کفل ہوتا ہے تالہ دہن ہوتا ہے موہ کفل کو ہم اکثر کشمیری زبان میں کلوف کہتے ہیں but it's kofل ٹھیک ہے تو وہ کھلا ہوا باب مطلب دروازہ سخن بات چرخ کہن جو ہوتا ہے چرخ سے مراد آسمان اور کہن سے مراد پرانا شدائد ہوتا ہے سختیاں اور آیا ظاہر رنج و غم رنج سے مراد ہوتا ہے غم تو یہ کچھ ڈیفیکلٹ میننگ ہے اب چلیے ہم تشریح پڑھتے ہیں تشریح کیا ہے رام چندر جی کی ماں کے زبان سے بولنے لگی تو اپنے بیٹے پر خونے والی ظلم و زیادتیاں بیان ہونے لگی آسمان کے ڈائے ہوئے ظلم بھی بیان ہونے لگے ہر ہرے زہم جو تھے وہ درد و غم کا ذکر کرتے ہوئے لگا لگا دل پر جو کیفیت تاری ہوتی تھی وہ بھی بیان ہونے لگی یہ حقیقت سے بات ہے کہ ماں اپنے ویڈے کو کبھی رخصت نہیں دے سکتی کبھی اپنے دل سے دور نہیں بھی سکتی اور اوپر سے وہ بھی چودہ سال کی عمر کے لیے یا چودہ برس کی عمر کے لیے بنباس کا جو یہ تھا تو وہ بہت ٹپیکل تھا یہ جو کیفیت جو ماں کی اوپر تاری ہوئی وہ بھی بیان ہونے لگی ماں کی باتوں سے خون جگر کا رنگ جو تھا وہ صاف صاف نظر آنے لگا کیونکہ ماں ہی دنیا میں ایک حقیقت ہے جو بنا مطلب کے آپ سے پیار کرتے ہیں اور اس کا بغیر کسی غرض سے آپ سے پیار ہوتا ہے آپ سے محبت ہوتی ہے تو ماں کی قدر ماں کی عزت کریں چاہے آپ کسی بھی مذہب کے بانے ہوں چاہے کیسے بھی ہوں لیکن ہمیشہ دیان رکھیں کہ ماں جو ہوتی ہیں وہ ہر مذہب میں ماں ہی ہوتے ہیں اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ آپ کو ماں کی طرح ہی پیار کرتی ہے اور ہمیشہ ماں کا پیار جو ہوتا ہے یہ ultimate love ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کا جو ہے مطلب ہم ریپلیسمنٹ نہیں فائنڈ کر سکتے پوری دنیا میں کہیں بے بھی اس کا آپ کو ریپلیسمنٹ نہیں ملے گا at least میں تو یہ کہوں گا ٹھیک ہے سن کر زبان سے ماں کی فریاد درد خیز اے خستہ جان کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز عالم یہ تھا کہ قریب کی آنکھیں ہوئی عشق ریز لیکن ہزار زبط سے رونے سے کی گریز سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے ناشاد ہم کو دیکھ کہ ماں اور مر نہ جائے درد خیز جو ہوتا ہے درد خیز جو ہے تکلیف دینے والا وقت جو ہے پڑا تکلیف دینے والا ساحت خستہ ہوتا ہے خراب تیغ ہوتا ہے شمشیر تیغ سے مراد ہوتا ہے شمشیر تلوار عشق 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 ریز ہوتا ہے آنسو بہاتی ہوئی زبط ہوتا ہے کابو رکھنا برداشت کرنا گریز کرنا ہوتا ہے پرہیز کرنا اہردگی اتیار کرنا یا الگ ہو جانا اب اس نظم کی تشریح کے بارے میں ہم آگے بڑھتے ہوئے کیا بیان کرتے ہیں کچھ ایسے لکھتے ہیں نظم کے اس بند میں چک بست ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شری رام چندر جی کی ماں کی آہ وزاری سنی تو شری رام چندر جی نے امدہ صبر کا مظاہرہ کر کے بڑی مشکل سے اپنے آنسوں کو روک لیا رام چندر جی نے سوچا اگر میں نے صبر سے کام نہ لیا تو میری ماں اور روئے گی اور وہ رو رو کے مر جائے گی تو اس طرح سے مانکے چلو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے رام چندر جی نے کیوں ضبط لیا کیوں برداشت کیا کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں رو پڑا یا اگر میں نے آنسوں بہائی تو ماں مجھ سے پہلے ہی مر جائے گی تو اس لئے رام جی نے کیا کیا کام کہ انہوں نے ثبت رکھا انہوں نے ثبت رکھا اور انہوں نے اپنے آپ کو رونے سے بڑا ہی گریز کیا اور وہ نہیں روئے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے رونے کی وجہ سے ماں کو کوئی کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچے کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال ان بے قصوں کی جان کا بچنا ہے اب محال ہے کبریہ کی شان گزرتے ہیں وہ ماہ و سال خود دل سے درد حجر کا کٹتا گیا خیال ہا کچھ دنوں تو نوحہ ماتم ہوا کیا آخر کو رو کے بیٹھ کے بیٹھ گئے اور کیا کیا ملال ہوتا ہے افسوس کرنا بے قص ہوتا ہے بے یار و مددگار محال مشکل کبریہ ہوتا ہے بزرگی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے خجر ہوتا ہے جدائی نوحہ ہوتا ہے گروہ زاری نوحہ چوانا تحتے جو ہم اکثر بیشتر ماتم مناتے ہیں اس کو بھی نوحہ ہی کہا جاتا ہے تو چک بس اس بند میں کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے رام چندر جی کے والدین کی حالت دیکھی تو کہنے لگے اب رام چندر جی کے ماں باپ کا بچنا جو ہے وہ بالکل مشکل ہے مگر بگوان کا کرم یہ ہے کہ دن ہفتے مہینے اور سال گزر جائیں گے اور جدائی کا یہ لمحہ جو ہے وہ بھی رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا ہاں یہ قدرتی بات ہے کہ رام جی کے ماں باپ جو ہے چند آیام رونا دونا کر کے پھر خود ہی سامل جائیں گے آئی بات سمجھ کچھ دنوں کے بعد یا اکثر وہ بیشتر ہر ایک انسان کا یہ ہے ہی نیچر کہ وہ دیرے دیرے چیزوں کو بھول جاتا ہے لیکن ماں ایک ایسی خستی ہے جو کبھی کسی کو بھول نہیں پاتی اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغ باں ہے دن کو دوپ رات کو شبنا میں انہیں گران لیکن جو رنگ باغ بدل دیتا ہے ناغہاں وہ گل ہزاروں پردوں میں جاتے ہیں ہرائے گاں رکھتے تھے جو عزیز انہیں جان کی طرح ملتے ہیں دست یاس وہ برگ خزان کی طرح ٹھیک ہے ریاض سے مراد ہوتا ہے محبت محنت یعنی کہ محبت محنت بہت سے باغ گران باری ناغہاں اچانک عزیز پیارا دست ہوتا ہے ہاتھ یاس پھر سے اوپر بھی ایک لوار لفظ آ چکا ہے مایوسی برگ خزان موسم خزان میں گرنے والے پتے رائے گاں سے مراد ہوتا ہے زائع آئی بات سمجھ بچو تو یہ جو ہے اس شعر کے اندر جو ہے شاعر فرماتے ہیں کہ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغ باغ خید دن کو دوپ رات کو شبنم انہیں گران اس کی تشریح نہیں ہے بھئی شاعر جو تھے اس بند کے لئے فرماتے ہیں اس بند کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ باغ بان تو جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغ بان یعنی کہ باغ بان تو پھولوں کے لئے کس قدر محنت کرتا ہے وہ پھولوں کے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اسے پھولوں کو پرپڑنے والی دھوپ جو ہوتی ہے اور شبنم کو بھی ناغوار گزرتی ہے لیکن کبھی جب باغ اچانک رنگ بدلتا ہے تو پھول ہزار پردوں میں بھی ہوں لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور جو ان پھولوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں انہیں ان کی بربادی پر ناؤمیدی سے ہاتھ ملنے پڑتے ہیں جیسے پتجڑ کے زرد اور خوشک پتے خوا چلتے ہی اپنی بربادی کے دکھ سے ہاتھ ملتے ہیں اور یہاں خزان کا بھی ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ خزان کے جب وقت آتا ہے تو باغ بان چاہے کچھ بھی کر لے لیکن وہ ان پھولوں کی رنگینیوں کو لوٹا کر نہیں لا سکتا یہی وقت ہے لیکن یہاں پہ جو ہے لیکن جو رنگ لیکن جو پھول کھلتے ہیں سہرہ میں بے شمار موقوف کچھ ریاض پر ان کی نہیں بہار تو یہ ساری چیزیں جو ہیں چاہے آپ کچھ بھی کر لو جب وقت آتا ہے کسی چیز پر اس کو آپ ٹال نہیں سکتے اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہی چیز ہے کہ شاعر فرماتا ہے کہ اس طرح جس طرح باغ بان جس کے باغ کے پھول اچانک کسی وجہ سے پامال ہو جاتے ہیں وہ دکھ بیچینی اور ناومیدی کی حالت میں برگ خزا کی طرح ہاتھ ملتا ہے اسی طرح شاعری کہتے ہیں کہ یہ شاعر اس بات کا غماز ہے کہ یہ جو ماں باپ تھے ٹھیک ہے کس قدر غم و آیاں میں ناگھان تھے اور کس طرح سے یہ غم جو تھا اس پوری فیملی کے اوپر اس کے بعد ہے اگلا جو شاعر ہے اپنی نگاہ ہے کرمساز پر سہرہ چمن بنے گا وہ مہربان جنگل ہویا پہاڑ سفر ہو سفر ہو کے خر حضر جدائی کو کہا جاتا ہے رہنا نہیں وہ حال سے بندو کے بے خبر رہتا نہیں وہ حال سے رہنا نہیں ہے یہاں پہ اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں تو یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں چک بس اس آخری بند کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رام چندر جی اپنی ماں سے فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ماں میرا بروسہ کائنات کے بنانے والے پر ہے اگر وہ ساتھ رہے تو ویران بھی گلزار بن جائے یعنی کہ ویران جگہ بھی باغ بن جائے انسان کا خالق انسان کے خرحال سے آپ واقف رہتا ہے چاہے جنگل ہو پہاڑ ہو سفر ہو یا کسی اور پڑاؤ میں انسان رہے خدا ہر حال میں ایک انسان کے خال سے باخبر رہتا ہے اگر خدا بگوان ساتھ رہے تو کوئی غم بھی کوئی اداس بھی نہیں رہنی چاہیے لیکن ہمیشہ اگر اس کا ساتھ ہے تو ساری چیزیں چلتے ہیں آپ جنگل کے میں رہیں یا پھر ماں کی ممتہ کی چھاؤں میں کوئی فکر دامنگیر نہیں رہتی لیکن دونوں کیسز میں آپ کو اللہ یا بگوان کا جو ہے ساتھ بگوان اور اللہ جو ہیں بگوان اللہ کے دو نام کہہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ اس کو رحمان سے پکارتے ہیں کچھ بگوان سے پکارتے ہیں کچھ اللہ سے پکارتے ہیں بٹ ایک چیز ہے پکارنا والا ہونا چاہیے وہ ہر حال میں سننے کے لئے تیار ہوتا ہے آپس میں بید باؤ آپس میں جگڑے آپس میں لڑائی رکھنے سے نہ کوئی قوم ترقی کی ہے اور میں اپنے کئی ویڈیو میں یہ بات جو ہے اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپس کی پیار محبت اور یکجہدی کی وجہ سے ملک آباد رکھتے ہیں قومیں آباد رہتی ہیں یکجہدی قائم رہتی ہے اور ملک قائم رہتا ہے اور اس یکجہدی کو اس پیار کو اس اتفاق کو آگے بھی بڑائے رکھنا ہے کبھی کسی مذہب پہ یا کسی آدمی پہ اس کی مذہب کی ویس پہ انگلی نہیں اٹھانی ہے یہی ہمیں اپنا جو مذہب ہے وہ سکھاتا ہے اور ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں جس میں کوشش کریں گے کہ لیسن کی ڈسکرپشن میں اس کی تشریح مکمل طور پر ہم پیسٹ کر دیں تاکہ آپ وہاں سے لے پائیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ہونے کے بعد